السلام علیکم عزیز طلب و طالبات آج ہم باروی جماعت کے پہلے صفح حصہ نصر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اس میں تلسم حوش ربا جسے محمد حسین جاہ نے لکھا ہے اس کا آج ہم متعلق کریں گے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں تلسم حوش ربا حصہ نصر پہلے دیکھتے ہیں کہ تلسم حوش ربا کیا ہے یہ ایک داستان ہے داستان خصہ کہانی کہنے کا ایک خدیم طرز ہے آپ نے حاتم تائی علادین سندباد وغیرہ کی کہانیاں ضرور سنی ہوگی بلکہ ان کہانیوں پر بنائے گئی فلمیں بھی دیکھی ہوگی یہ سب کہانیاں دراصل داستانیں ہیں علیف لیلہ دنیا بھر میں مشہور ایک داستان ہے علادین سندباد کی کہانیاں علیف لیلہ ہی میں شامل چھوٹی کہانیاں ہیں خدیم زمانے میں کہانیاں سنانے کا یہ عام طریقہ تھا کہ ایک کہانی شروع کرتے اور اس میں دوسری بہت سی چھوٹی چھوٹی بڑی کہانیاں جوڑتے جاتے تھے اس زمانے میں کہانیاں زبانی سنانے کا رواج تھا اس طرح کہانی ایک لمبی داستان بن جاتی اب دیکھیں گے کہ داستانگو کون ہوتا ہے داستانگو یعنی داستان بیان کرنے والا ایک کہانی کو ایسے واقعے تک لاکر ادھورہ چھوڑ دیتا ہے کہ سننے والا باقیہ داستان سننے کے لئے بیتاب ہو جاتا ہے داستانگو اگلی رات اسی کہانی کو دوسری کہانی سے جوڑ کر داستان کو آگے بڑھا دیتا ہے اس طرح بیشمر واقعہ تھا اور بیشمر کرداروں پر مشتمل بہت سے مجموعہ تیار ہو جاتے تھے جنہیں دفتر کہا جاتا تھا تلسمِ ہوش روپا بھی ایک مزید طویل داستان داستانِ امیر حمزہ کا ایک دفتر ہے یہ دفتر ہزار صفحات کے آٹھ یا دس جلدوں پر مشتمل ہے اس میں امیر حمزہ اپنے لشکر کے ساتھ ہزار شکل کے بادشاہ لخا باختری سے مخابلے کے لئے نکلتے ہیں لخا نے خدای کا دعویٰ بھی کیا ہے اور تلسم کے سارے بادشاہ جادوگردیو پریان اور دوسری مخلوقات اس سے اپنا خدا مانتی ہے امیر حمزہ لخا کے تاقب میں تلسمِ ہزار شکل تک پہنچتے ہیں لیکن لخا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے تب امیر حمزہ اپنے جاسوسوں کو اس کی خبر لانے کے لئے بھیجتے ہیں لخا کو گلزارِ سلمانی کے بادشاہ نے پناہ دی ہوئی ہے امیر حمزہ کا لشکر گلزارِ سلمانی کے طرف روانہ ہوتا ہے اس کے بعد کا خصہ زہل میں دیا جارہا ہے چلے دیکھتے ہیں یہ اختباس کیسا ہے یہ اختباس تلسمِ ہوش ربا جلد اول کی ابتدائی صفحات سے ماخوز ہے اس کے بغر مطالع سے انیسی صدی میں عدود نصر کے بیانی اسلوپ سے تعریف حاصل ہوتا ہے جگہ جگہ پر نصر مخفہ ہے جیسے یہ جملے مخفہ یعنی خافی کا سیادہ استعمال کیا جاتا ہے خیمہ خرگہ اشتر و خاطر پر خاطروں پر بار ہوئے خیمہ خرگہ اشتر و خاطروں پر بار ہوئے دلاور مسلح و مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے اب یہ بار ہوئے تیار ہوئے دو خافی استعمال کی گئے ہیں حکمِ ربط و ضبط یہ جوڑ لفظ استعمال کیا گیا ہے ربط و ضبط اشتر و خاطر وہ ایسا ہی ربط و ضبط حکمِ ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا در خلا بند کیا حکمِ ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا در خلا بند کیا اب یہ دیا اور کیا یہ بھی خافی ہیں اکثر سطروں میں زیر اضافت والی ترکیبیں استعمال کی گئے ہیں جیسے باہمراہی لخا خدمت امیر کشورگیر زیر اضافت ہے یہ ترکیبیں ہمراہی لخا خدمت امیر کشورگیر گزارش خدمت سلطان آلشان وغیرہ ہم آج ایسی ترکیبیں اپنی گفتگور تحریر میں استعمال نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں چلے جان پیچھان کرتے ہیں تلس میں ہوشربا کے جو مصنف ہے وہ کون ہے تلس میں ہوشربا کو واقعہ درواخعہ سنانے کا کام اٹھارہ سو ستاون ایسی سے پہلے رامپور میں شروع ہوا اس کی ابتداء امیر احمد علی نے کی ان کے بعد دوسرے بہت سے داستانگو داستانگو یوں نے داستانگوئیوں نے اسے عوام میں پیش کیا اس تعلق سے احمد علی کے شاگرد امبا پرشاد کا نام لیا جاتا ہے پھر احمد علی ہی کے بیٹے غلام رضا نے داستان سرائی کی روایت کو آگے بڑھایا داستان سرائی کی روایت کو آگے بڑھایا داستان کی روایت یہ رہی ہے کہ اسے سامائین کے سامنے سنایا جائے پھر تباعت کے آسانی نے اسے خیرات کی روایت میں تبدیل کر دیا تباعت یعنی چھپائی کرنا اور خیرات یعنی سنانا یعنی جو کہنے والا ہے وہ کیا ہے؟ خاری ہے یعنی داستان کتابوں میں آگئی تلس میں ہوش روبہ کی تمام جلدے دو داستان گوئیوں کا کارنامہ ہے ایک محمد حسین جا اور دوسرے احمد حسین خمر اس کی پہلی چار جلدے جاہنے اور بخیہ جلدے خمر نے سنائی اور لکھی اصل داستان امیر حمزہ کو جتنا سنا اور پڑھا گیا ہے اردو میں کوئی داستان اس مرتبے کو نہیں پہنچتی افسوس کی اس عظیم لسانی کارنامہ کے مصنفوں کے حالات دنیا کے سامنے نہیں چلے اس کی شروعات کرنے سے پہلے ہم اس کے جو مشکل الفاظ اسے دیکھ لیتے ہیں اسے سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں لخا کون ہے؟ لخا تلس میں ہوش روبہ کا ایک جادوگر ہے ہزار شکل ایک خلے کا نام ہے کرو فرک شان و شوکت صاحب خراہ وہ شخص جس کی پیدائش کے وقت اچھے ستارے ایک برج میں ہو لشکر زفر پیکر فاتح لشکر ہر کارے کی جمعہ یعنی خاصیت خبر رسان خبر دینے والا سبا دم ہوا کی رفتار رکھنے والا سبا اور ہوا کو ہی کہتے ہیں بے بخافنا ہونے والا مسکن گزی ہونا خیام کرنا ٹھہرنا امیر کشورگیر ملک پر خوابیز امیر سر سر یعنی توفانی ہوا بتاجیل بہت جلدی میں یہ اجلت سے تاجیل بنا ہے مجرہ یعنی سلام شہریاری بادشاہی آلی تبار یعنی اوچے مرتبہ والا تبار مرتبے والا نصفت شام عدل وہ انصاف جس کا جھنڈا ہو نصفت نشان یعنی نشان جو عام طور پر یہ جھنڈے کیلئے لفظ استعمال کر جاتا ہے من وعن یعنی جن کا تو ہم من وعن کہتے ہیں ہم پر من وعن پیشخ پیش خیمہ وہ سامان جو فوج کی روانگی سے پہلے اگلی منزل کو بھیجا جاتا ہے رسالے رسالے کی جمع رسالے رسالہ کی جمع فوجی دستے مرکبہ مرکبہ تازی عربی گھوڑے عربی گھوڑے کو مرکبہ تازی کہتے ہیں خیمہ خرگہ سازو سامان اشتر یعنی اونٹ خاتر خچر آئیاران نامی نہت مشہور دھوکے باز چالاک جاسوس پگہ صبح ورود وارد ہونا پہنچنا ورود وارد ہونے سے مراد ہے ورود بارگاہ فلک آسمان جتنا بلند دربار تائر پریدہ اڑتا ہوا پرندہ ورن جی کانسے کی فروکش ہونا خیام کرنا ٹھہرنا ہوا خوش مزہ دینے والی ہوا اچھی لگنے والی ہوا بینچاری نہ چاہتے ہوئے ساہر آنے جہاں دنیا بھر کے جادوگر پھر آئیں لوٹ آئیں سید آفگن یعنی شکاری آفگن سید آفگن یعنی شکاری سوابت و سیارگا خیر متحرک اور متحرک سیارے سوابت یعنی ثابت غیر متحرک سیارگا یعنی متحرک سیارے سیاد فلک آسمان کا شکاری مراد سورج سبزہ زار فلک آسمان کا سبزہ زار سید آفگن سوابت و سیارگا ستاروں کا شکار کرنے والا یہ دیکھیں جوڑ لفظ استعمال کیے گئے ہیں واؤتف کا بھی استعمال ہے آفتاب آلمتاب یعنی آفتاب آلمتاب زیر اضافت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں دنیا کو روشن کرنے والا سورج بحر شکار شکار کے لئے آزم میں میدان ہونا میدان کی طرف جانے کا ارادہ کرنا آزم آزم سے بنا ہے آزم سے ارادہ یعنی آزم کرنا مصمم ارادہ کر لینا یا صرف ارادہ کرنا بہشم وہ خدم نوکر چاکر کے ساتھ نزہت دشت کو دشت تو کو 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 یعنی پہاڑ کو کہتے ہیں دشت نزہت جشت دشت اب یہاں پر نزہت کے معنی تازگی ہے دشت یہ جنگلوں کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ہے بیامہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کو یعنی پہاڑ کچھار دریا کا دلدلی جنگلی علاقہ کچھ سے کچھار یعنی دلدلی راقے کو کہتے ہیں شیفتہ آشخ بمجرد حکم حکم کے مطابق کنوتیاں بدلنا چوکننا ہونا کان کھڑے کرنا کنوتیاں اب یہ کان سے کنوتیاں بنا ہے یعنی کان کھڑے کرنے کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں کوس دو میل کا فاصلہ تیرے مارے دا مشت تیرے دا مارے دا مشت یعنی مشت وہ کہتے ہیں مٹھی کو یعنی دا یعنی دس تیرے مارے دس مٹھی لمبے ساپ کے برابر تیر بہر کمان ایک سرے سے دوسرے سرے تک کمان کی لمبائی بہر کمان دوسار ہونا یعنی آر پار ہونا تیرہ و تار یعنی گھوپ اندھیرہ جاں گزہ جاں کو تڑپا دینے والا نالا و شیون چلا چلا کر رونا غوث غوث و خور غوث و خور جیسا ہم استعمال کرتے تھے ویسے یہاں پر غوث و خور استعمال کیا گیا ہے غوث و غوث یعنی سوچ بیچار کرنا گلیم ایاری جادوی کمر یہ گلیم یہ کمل کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایاری جادوی کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے چلے شروعات کرتے ہیں اس دل اسم ہوش ربا کی پہلی شروعات کرتے ہیں راوی کہتا ہے کہ جب لخا ہزار شکل سے بھاگا تھا حمزہ صاحب خیران لشکر زفر پیکار سے اپنے چار ہرکار سبا دم تیز رفتار لخا بے بخا کے ہمرا روان روانہ فرمائے تھے کہ جس جگہ پہ جس جگہ یہ مسکن گزی ہو اور جو اسے پناہ دے اس بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک اس سپاہ کی کیفیت سے حضرت خدر خدرت شاہن شاہی کو اطلاع دیں اب راوی کہتا ہے یعنی لکھنے والا کہتا ہے جب لخا ہزار شکل سے بھاگا لخا بادشاہ ہزار شکل سے یعنی اس خلے سے بھاگا جس جہاں رہتا تھا حمزہ صاحب خران یعنی حمزہ جو ہے امیر حمزہ کی بات کی جا رہے ہیں یہ بادشاہ کی لشکر زفر پیکر سے اپنے چار ہرکار سبا دم اس نے کیا کیا اپنا لشکر تیار کیا تھا اور چار ہرکاریں اس نے تیار کی تے سبا دم صبح صبح بڑی تیز رفتاری یعنی ہوا کی رفتار سے بھیج دیئے تیز رفتار لخا بے بخا کے ہمرا روانہ فرمائے اب وہ اس نے جیسے ہی وہ وہاں سے روانہ ہوا اس کے پیچھے اپنے لشکر کو اور ہرکاروں کو بھی بھیج دیا فرمائے یعنی یہ جاننے کی کوشش کی جس جگہ یہ مسکن گزی ہوں یعنی مسکن گزی ہوں مسکن گھر کو کہتے ہیں یا جہاں جس جگہ یہ مکانیت اختیار کرے جہاں رکے اور جو اسے پناہ دے یعنی جو بھی بادشاہ اسے پناہ دے اس بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک وہ سپا کی کیفیت سے حضرت خدر خدرت شاہن شاہی کو اطلاع دے یعنی ایک آن حمیر حمزہ کو اطلاع دینا ہے حضرت خدر خدرت شاہن شاہی وہ حرکارے بہمراہی لخا یہاں تک آئے تھے اب وہ جو حرکارے تھے وہ سارے کے سارے کیا کرے وہ وہ پیچھے پیچھے لخا جیسے ہی بھاگ رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی وہاں تک پہنچ گئے انہوں نے بیان سپاہ سالاران سلیمان اب انہوں نے کیا کیا یا اپنا بیان کیا سپاہ سالاران سلیمان کو سب سنا اور حال فوج اور ملک کا سب دریافت کر کے خدمت امیر کشورگیر میں چلنے کا ارادہ کیا اب انہوں نے کیا کیا ساری فوج کا جو حال تھا ملک کی جو دریافت کی وہ تمام امیر کشورگیر کے یعنی امیر حمزہ کے پاس جا کر اسے وہاں پر چلنے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں جا کر اسے بیان کریں القصہ خلے سے نکل کر مانند سر سر کے روانہ ہوئے یعنی جب لاخا وہاں سے ہزار شکل سے بھاگا تھا اور جہاں جا کر اس نے پناہ لی وہ جا کر وہ ہوا کی مانند یعنی سر سر یعنی ہوا کی مانند اور وہاں سے روانہ ہوئے سلطانِ عالی شاہ نے سعد بن خباد کی خدمت میں آ کر پہنچے اب وہ جو سلطانِ عالی شاہ ہے وہ اس کی خدمت میں آ گئے ہیں سلطانِ عالی شاہ کون ہے امیر حمزہ ہے وہ بادشاہ ہے اور اس کی خدمت میں آ کر وہ پہنچ گئے ہیں پپڑیاں ہوتوں پہ بندی تھی یعنی اتنی اجلت کی انہوں نے بہت آجی لینے بہت زیادہ اجلت کی بہت زیادہ جلدی میں آئے تھے اور پانی بھی نہیں پیا پپڑیاں ہوتوں پہ پر بندی تھی یعنی پانی بھی پینے کی زحمت گوارہ نہیں کی جس کی وجہ سے ہوتوں پر پپڑیاں جم گئی تھی کنپٹیاں لپکتی تھی اب یہ کنپٹیاں یعنی کہ ان کے کانوں پر جو کان ہے تو ان کے پھر پڑا رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ لمبے سفر سے آئے تھے انہوں نے آ کر شہنشاہِ آلی جا کو مجرہ کیا شہنشاہِ آلی جا کو یعنی جو بادشاہِ وقت تھے ان کو آ کر مجرہ کی یعنی سلام کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا وہ سنائے شہریاری بجالہ ہے اور جیسے ہی وہ داخل ہوئے آ کر سب سے پہلے دعا کیا یعنی سلام کرنے کے بعد شہنشاہِ آلی شاہ کی شان میں دعا کی اور اس کے بعد میں وہ ارض کرتے ہیں کہ اے بادشاہِ آلی تبار یعنی اے عزت والے آلہ مخام والے بادشاہ نصفت نشان یعنی نصفت نشان یعنی بلند جھنڈے والے لخا کوہِ اخیخ پہنچا یعنی لخا جو ہے کوہِ اخیخ یعنی اخیخ ایک ایسا پہاڑی علاقہ جو اخیخ سے بنا ہے اس جگہ پہنچ گیا ہے اور وہاں سکونت ٹھہرائی ہے اور وہاں پر اس نے سکونت اختیار کی ہے وہاں رک گیا ہے بادشاہ نے وہاں کی ایانت کرنے کا وعدہ کیا اب وہ جو وہاں کا بادشاہ ہے کوہِ اخیخ کا تو اس نے اس کی ایانت کرنے کا وعدہ کر لیا ہے باقی اور جو احوال کی ہرکاروں نے دیکھا تھا اور جو بھی احوال ہے ہرکار ہے یعنی خاصیت نے جو کچھ بھی دیکھا وہاں پر وہ سب من وعن مفصلن گزارشِ خدمتِ سلطانِ عالی شان کیا یعنی انہوں نے سب من وعن مفصل بیان کیا بادشاہ کی خدمت میں بادشاہ نے اپنے سپہ سالہ اور حمزہ صاحبِ خیران کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ پہلوانِ دوراں آدھی کو بلاو اور پیش خیمہ طرف کو کوہِ اخیخ کے رہوانہ کرو اور بادشاہ نے کیا کیا اپنے سپہ سالہ اور حمزہ کو دیکھا جو صاحبِ خیران موجود تھے ان کی جانب بھی دیکھا اور پہلا پہلوانِ دوراں آدھی کو بلانے کا حکم دیا تاکہ وہ پیش خیمہ کرے یعنی کوہِ اخیخ کی طرف روانگی کرے حضبِ ارشاد پلٹنے اور رسالے با کررو فر مرقب ہائے تازی پر سوار پیادے بے شمار کچھ کرنے لگے اب اس میں ارشاد کیا ہوا سب پلٹنے یعنی جو حکومت جو فوج کے دستے تھے پلٹنے یعنی دستے تھے اور جو رسالدار تھے سب کررو فر مرقب ہائے مرقب ہائے تازی پر سوار یعنی عربی گھڑوں پر سوار ہو کر بڑی تیزی سے وہ روانہ ہو رہے تھے پیادے بے شمار کچھ کرنے لگے اور بہت ساری فوج جو تھی وہ پیادوں پر مشتمل تھی یعنی پیدل چل رہے تھے بازاری لشکر کی روانہ ہوئی یعنی جو لشکر تھا فوج تھا وہ پورا کا پورا روانہ ہوا خیمہ خرگہ اشتروں خاتروں پر بار ہوئے یعنی سورہ پورا کا پورا سازو سامان وہ لاد دیا گیا تاکہ کسی خسم کی کمی محسوس نہ ہو دلاور مسلح و مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے بادشاہ میں سرداران گرامی کے اور صاحب خیرہ میں ایاران نامی کے سوار ہو کر بھر رہ بھلی اسی طرف چل نکلے اور اس طریقے سے تمام سرداران گرامی اور صاحب خیرہ اور تمام ایار یعنی جاسوس وہ سب کے سب سوار ہو کر رہ بھری کرنے کے لیے اسی طرف چل پڑے اگلے وڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک